ہائی اسے شیف شیروز اور آج ہم بنائیں گے کشمیری چائے پنک ٹی without any food color so let's start کشمیری چائے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم آلمنٹ بادام کو thinly slice cut کر لیں گے اور دیکھیں ہمارے آزمنٹ slices کتے پیارے سے cut ہو گیا then ہم پستاشو پستا thin slices cut کر لیں گے اور دیکھیں ہمارے پستاشو کتے مزدار سے cut ہو گیا ہے اب ہم کشمیری ٹی بنانے کے لئے کہوا تیار کر لیں گے ایک پان لیں گے 750 ml water add کریں گے then ہم اس میں 2 tablespoon کشمیری ٹی add کریں گے 2-3 piece بادیاں خطائی star anise add کریں گے 6-8 piece green cardamom سبز الائچی add کریں گے 2 pieces cinnamon stick دھاچین ہی add کریں گے اور end پہ ہم اس میں add کریں گے half teaspoon bicarbonate soda میٹھا soda اور اس کو اچھے سے boil آنے کا wait کریں گے stir کر لیں گے ایک دفعہ اچھے stir کرنے کے بعد اب ہم اس کے boil کا wait کریں گے boil آنے کے بعد ابھی ہمارے کہوے کے اوپر جو form آ رہا ہے وہ green color کا ہے ہم اس کو reduce کریں گے 1-4 جب تک ہمارے کہوے کا form کا color pink نہیں ہو جاتا اور دیکھیں ہمارے کہوے کے اوپر کی form pink ہونے لگ گئی ہے مزید ایک سے دو منٹ کے لئے cook کریں گے اور دیکھیں ہمارے کہوے کا form کتنا مزیدار سا pink تیار ہے اب چلتے ہیں ہم اس کے next step کی طرف اس کہوے کو ایک ball میں add کریں گے اس میں 750 ml cold water add کریں گے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے سٹارٹ میں پھینٹنے کے اوپر ہمارے form کا color دیکھیں white ہے مزید 10-15 منٹ کے لئے پھینٹیں گے جب تک ہمارا form pink color کا نہیں ہو جاتا اور دیکھیں ہمارے کہوے کا form pink ہونے لگ گیا ہے اور دیکھیں ہمارا مزیدار سا کہوے تیار ہے ایک ڈیمو لیں گے ایک ریمیگن کے اندر 1 table spoon کہوے add کریں گے اور milk add کریں گے اور دیکھیں without any food color ہماری کشمیری ٹی کا color کتنا پیارا سا pink سا آ گیا ہے کاوا سٹرین کر لیں گے here's the second demo آپ لوگوں کے لئے کہ ہمارے کہوے کا color کتنا پیارا ہے اب چلتے ہیں ہم کشمیری چائے کو کوپ کرنے کے لئے one liter milk add کریں گے اور اس کو boil آنے کا wait کریں گے اور جیسے ہی milk کو boil آجے گا ہم اس میں کہوائیٹ کریں گے one liter milk کے اندر 450 ml کہوائیٹ ہوگا اور دیکھیں ہماری کشمیری چائے کا color کتنا پیارا سا تیار ہے اچھے سے boil آنے کے بعد اب ہم اس میں پستاشو اور almond add کر دیں گے تاکہ ان کا بھی flavor add ہو جائے ٹی میں اور اس کو مزید four to five minute کے لئے کوپ کریں گے اور ہماری مزیدار سی کشمیری ٹی تیار ہے ڈیش آؤٹ کر لیں گے کشمیری ٹی ہم سرف کریں گے with almond khatai and cake crust top کریں گے with almond and pistachio اب ہم اس میں add کریں گے salt and sugar اور ہم اس کا مزیدار کشمیری چیز اور ہم اس کا مزیدار کشمیری چیز تیسٹی اور سکزار شیف شیروز آؤٹ موسیقی